السلام علیکم ناظرین میں حسد عباس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدبند میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ بن جا سکتا ہے جہاں ناظرین کچھ بھی ہو اس چیز کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن اور معلومات جتنی ہو شاید اتنی ہی کم ہے کیونکہ نہیں پتا چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی انفرمیشن یا معلومات کی ضرورت پڑ جائے تو ناظرین آج کا بھی لوگ بھی اسی سسلے کی ایک کڑی ہے اور آج ہم ایک بڑے امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کنزیومر رائٹس کے بارے پر کنزیومر پروٹیکشن کے بارے پر ساریف کے کیا حقوق ہیں آپ روز پررہ کی بنیاد پر خریداری جو کرتے ہیں تو آپ ایک کنزیومر کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں آپ کے کیا حقوق ہیں آپ کو کیا پروٹیکشن لوگ کی اندر دی گئی ہیں انٹرنیشنلی مختلف اداروں نے اس کے بارے میں کیا گائیڈ لینڈ جاری کی ہے اور کیا حالیہ کورٹ اونریبل ہائی کورٹ نے کوئی ایک ڈسیئن بھی پاس کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی جو کہ کار منفیکچرنگ کا کام کرتی تھی اس کو جو ہے وہ ساریف کو اس کی رقم واپس دینے کے متعلق کوئی فیصلہ کیا ہے ناظرین ان سارے پوائنٹس اور کوئیسٹن کو ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ رقم واپس ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو کائیل ہمارے چینل جو یوٹیوب پر ہے اور ہمارا پیج جو فیس بک پر ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو قانونی انفرمیشن اور معلومات بروقت ملتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو ناظرین آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی ڈسکسن کو دو حصوں پر یا دو حصوں میں تقسیم کروں گا نمبر ون یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کنزیومر رائٹس ہیں یا جسے آپ صارف کی حقوق کہتے ہیں ان کا لیجسلیشن جو قانون سازی ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے یعنی کس نے آغاز کیا ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور پھر کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ معاملہ آگے چلا اور یو این اے میں اس کے متعلق جو پھر ڈسکسن ہوئی اور پھر ایک ریزولوشن کے ذریعے اس کے بارے میں بات ہوئی اور دوسرا حصہ میں اس کیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو ابھی اونریبل ہائی کورٹ نے خالیہ ایک فیصلہ دیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک کمپنی کو کہا کہ آپ کی گاڑی جو تھی وہ ڈیفیکٹیو تھی تو لہٰذا آپ جو صارف ہے جو خریدار ہے جس نے گاڑی خریدی تھی آپ اس کے پیسے جو ہے وہ پاپس کریں اس کے علاوہ بھی ہم کچھ باتیں کریں گے کہ آپ کو کن چیزوں کے بارے میں اگاہ ہونا چاہیے اور کیا کیا لاؤز موجود ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں اور وہ اپنی حقوق کو کھو بیٹھتے ہیں اگر وہ درخواست ہیں یا کوئی قانون کے متعلق جو ہے وہ کوئی چارہ جو ہی کریں تو یقیناً ان کو ان کے حقوق یا ان کی رقم جو ہے یا ان کا جو ڈیفیکٹیو آئٹم ہے جو انہوں نے خرید کیا ہے اس کے بارے میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ناظرین آئیے سب سے پہلے حصے کی ہم اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے جو پہلا پارٹ ہے اس سے آغاز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر پروٹیکشن یا کنزیومر رائٹ کی بات شروع کہاں سے ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمرے میں ہمیں پندرہ مارچ انیس سو باسٹھ کی اندر جو اس وقت کے پریزرینٹ تھے جون ایف کینڈی انہوں نے کانگرس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی جن کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے if consumers are offered inferior products if prices are exorbitant if drugs are unsafe or worthless if the consumer is unable to choose on an informed basis then his dollar is wasted his health and safety may be threatened and the nation's interest suffers ناظرین یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی نہ صرف انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی بلکہ انہوں نے فردر جو ہے وہ آؤٹلین بھی کیا کہ کنزیومر کے جو رائٹس ہیں وہ کس کے متعلق ہونے چاہیے یعنی ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا نمبر ون یہ رائٹ ٹو سیفٹی یعنی کہ جو بھی پروڈکٹ کنزیومر لے اس کے اندر اس کی سیفٹی جو ہے اس کو ملوزے ہاتھ رکھا جائے اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ چیز سیف ہے نمبر ٹو یہ کہ رائٹ ٹو بی انفارمڈ کنزیومر کو یہ بتایا جائے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں رائٹ ٹو انفرومیشن یہ ایک واس ٹرم ہے ہم اکثر ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں کیا یہ ہم اسے اپنے سامنے پکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کیا ہم کچن کو وزٹ کر سکتے ہیں کیا وہ اس کے اندر جو انگیڈین شامل کر رہے ہیں اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک انہوں نے بات کی تیسری بات انہوں نے کی رائٹ ٹو چوز یعنی یہ کہ اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ داس روپے کی چیز سیدھنا چاہتا ہے بیس کی ریدنا چاہتا ہے تیس کی ریدنا چاہتا ہے اور نمبر چار یہ کہ رائٹ ٹو بی ہرڈ اگر اس کو اپنی پروڈکٹ کے متعلق یعنی جو وہ خرید کر رہا ہے اس کے متعلق کسی قسم کا بھی گریوینس ہے تو اس کو سنا جائے یعنی یہ کہ عدالتوں کے اندر یہ رائٹس کو لایا جائے اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے یہ معاملہ آگے چلا تو اس کے بعد انیس سو اکاسی کے اندر ایکوز کو ایکوز کو ایک ادارہ ہے جو یوین چارٹر کے اندر اس چیز کا اس کو رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کی ایکنومک اور سوشل ویل بینگ کے متعلق کام کرے ایکوز کو نے جسے ای سی او ایس او سی اپریویشن ہے جس کا جو ہے وہ ایکنومک اگدارہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یوین چارٹر کے اندر کہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھایا جائے انہوں نے یہ فارمل ریکویسٹ جو ہے اس ٹیم کے سیکیٹری جنرل آف یوین تھے ان کو دی اور پھر معاملہ آگے چلا اور انیس سو ترانوے کے اندر ایک گائیڈ لینڈ کا ڈرافٹ جو ہے وہ یوین کی اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا اس کو جو سٹیک ہولڈر تھے یعنی جو مینفیکچرنگ یونٹ کے مالکان تھے یا جو لوگ چیزیں بناتے تھے انہوں نے اپوس کیا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہے لیکن ظاہر ہے معاملہ آگے بڑھنا تھا اور پھر وینچولی معاملہ نائن تھے اپریل انیس سو پچاسی کے اندر جا کر فائنلائز ہوا اور گائیڈ لائن دی گئی یو این او کی طرف سے یہ ادارہ تھا ایکنومک اور سوشل ویم بینگ کا اس کی کاوش سے کہ ساری کنٹریز کو یہ گائیڈ لائن دی جائے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی جو ساتھ جو ہے وہ نکات پر مبنی تھی جس کے اندر انہوں نے فیزیکل سیفٹی کی بات کی اس کے علاوہ پرموشن اور پروٹیکشن اور کنزیومر کی بات کی ایکنومک انٹرس کی بات کی سٹینڈر فور دے سیفٹی اور کالیٹی آف دے کنزیومر گوڈڈز نمبر چار یہ ہے سرویسیز دسٹریبیوشن فسیلیٹی فور ایسنشیل کنزیومر گوڈڈز اس کے بعد انہوں نے سرویسیز سرویسیز میئرز انیبلنگ کنزیومر تو اپٹین ریڈریسل کی بات کی ایڈوکیشن کی بات کی اس کے علاوہ چھتے نمبر پر انفرمیشن پروگرامز کی بات کی اور اس کے بعد ساتھویں نمبر پر انہوں نے میئرز ریلیٹنگ ٹو سپیسیفیک ایریا فورٹس وارٹر اینڈ فارماسیوٹیکلز کی بات کی تو ناظرین فائنلی جو جا کے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ یو این ایسی اپروف ہوا اور گائیڈ لائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کو دی گئے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہر صوبے نے اپنے اپنے جو لاوز بنائے کیونکہ یہ جو ہے فیڈرل لس کے اندر نہیں آتا تھا تو اس کے اندر جو فیڈریشن ہے وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی تھی تو اس لئے ہر صوبے نے اپنی اپنی لیجسلیشن کی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر دوہزار پانچ کے اندر کنزیومر پروٹیکشن ایک دوہزار پانچ جو ہے اس کو انیٹ کیا گیا اور اس لاو نے الیبوریٹ کیا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کنزیومر کی پروٹیکشن کے مطلق لیجسلیشن بجود میں آئے تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کے جانب جس کے اندر ہم اس خاص کیس کی بات کریں گے جسے اونرئیبل ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ریسنڈی دیا ہے ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اندر ایک بھاری برکم جو ہے جرمانہ بھی آیت کیا گیا اور گاڑی بھی جو ایک جل کر راکھ ہو گئی تھی اس کے پیسے جو ہے کنزیومر کو واپس دلوانے کی بات کی گئی ایک مشہور زمانہ ایک کمپنی جسے آپ انڈس موٹر کمپنی لیمیٹیڈ کے نام سے جانتے ہیں ان کے حلاف یہ فیصلہ آیا اور اس کیس کا ٹائٹل بھی ہے انڈس موٹر کمپنی لیمیٹیڈ ایندر ورسز ملک اشفاق حیمد یہ آر ایف ای تھی جس کا نمبر ہے وان ٹو ایٹ آف ٹو تھاؤزنڈ فورٹین دوہ دار چودہ کے اندر یہ اپیل فائل کی گئی اس کیس کے فیکس کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک شخص جو تھے جن کا نام ملک اشفاق احمد تھا انہوں نے گاڑی اس کمپنی سے گھرید کی انڈس موٹر کمپنی سے اور وہ گاڑی سترہ دن کے بعد جل کر راک ہو گئی انہوں نے کنزیومر کورٹ کے اندر ایک کیس فائل کیا اس کمپنی کے خلاف کہ جناب یہ جو ڈیفیکٹ ہے یہ منفیکچرنگ فال تھا اور ان کو اپنی دی گئی رقم نہ صرف وہ واپس دلوائی جائے بلکہ ان کا ہاتھ جل گیا ہے ان کو اس کے بابت بھی یا اس کے متعلق بھی جرمانہ دلوائی جائے اور پھر کورٹ کے اندر جو کیس فائل کیا ہے اس کے اخراجات بھی دلوائی جائے نہ صرف یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی کنزیومر کورٹ کو فائل کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ایک ریپورٹ جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے لے لیں کہ یہ کس کے وجہ سے یہ گاڑی جلی ہے تو کورٹ نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا لیکن لیٹر آن ظاہر ہے اس کے اندر ایک ریپورٹ طلب گئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک پوٹیکلر باکس تھا جس کے جو ہے وہ حرابی کی وجہ سے یہ گاڑی جلی ہے کنزیومر کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ انڈس موٹر کمپنی کے اگینس دیا اور ساری رقم جو کنزیومر نے گاڑی خریدنے کے لیے لگائی تھی نہ صرف وہ دینے کا ہورڈر کیا پل کے اوپر اس کے اوپر ہر جانا اور جو پیسے ان کے لگے تھے کوٹ کے اندر اسے بھی واپس کرنے کی ہدایت جاری کی موٹر انڈس موٹر وہیکل جو ہے اس کیس کو لے کر یا اس فیصلے کو لے کر انہوں نے ایک اپیل فائل کی اونرابل خائی کوٹ کے اندر جو وہاں پہ چلی دو ہزار چودہ کے اندر اور ابھی جو ہے ہمارے اونرابل جسٹس سخیل ناصر صاحب نے بڑی ایک لیبوریٹی ججمنٹ دی جس کے اندر انہوں نے اس پوری قانون کی ہسٹری کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ جناب یہ برڈر و پروف جو ہے ان کے اوپر تھا اس کمپنی کے اوپر تھا جو یہ مینوفیکچرنگ کر رہی تھی کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب اس کی وجہ یہ باکس کا جلنا نہیں تھا بلکہ دوسرا تھا اس کے اندر کمپنی نے جو موقف اختیار کیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جناب جو کسٹمر ہے جو کنزیومر ہیں اس نے اپنی مرضی سے اندر جو کچھ تبدیلیاں کی تھی اس کی ونڈو کو پاور کروایا تھا کچھ سینٹرل لوکنگ سسٹم کروایا تھا جس کی وجہ سے یہ آگ بھڑک اٹھی اور گاری جل کر راک ہو گئی لیکن کورٹ نے انڈس موٹر کمپنی کے اس موقف کو رد کر دیا اور انہوں نے بڑی الیبوریٹیڈ ایک ججمنٹ دی اونریبل خائی کورٹ نے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیکشن جو ہے کنزیومر کو اویلیبل ہیں اگر یہ وجہ تھی تو کمپنی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی اپنے پری کوشنی میئرز یا ہدایات کے اندر یہ جاری کرتے اور یہ کنزیومر کو لکھ کے دیتے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی کروائیں گے تو اس کے اندر آگ بھڑکنے کا یا آنگ لگنے کا خدشہ ہے لیکن ایسی کوئی بات کمپنی نے نہ کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر کنزیومر یا سارف کو اس کی ساری رقم واپس مل گئی اور وہ مقدمہ جیت کے ہوں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ناظرین کی انفرومیشن کے رئیے اطلاع کے لئے ہم روز مرہ کی بنیاد پر بے شمار پرچیزنگ کرتے ہیں ہم بے شمار جو ہے وہ چیزوں کو وہ سروسیز ہو یا پروڈکٹ کو ان کو خریدتے ہیں لیکن کنزیومر کو اپنی رائٹس کا نہیں پتا کوٹس بن چکی ہیں دوہزار پانچ کے بعد بے شمار کوٹس آ چکی ہیں چاہے وہ آپ کو الیکٹرونک پروڈکٹ خریدیں چاہے آپ کو موٹر وہیکل خریدیں چاہے آپ کو موٹر بائیک خریدیں وہ کسی قسم کی بھی پروڈکٹ ہو اگر آپ کو لگے کہ آپ کے رائٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے کوئی حق تلفی ہوئی ہے آپ نے بڑی بھرکم رقم ادا کرنے کے باوجود آپ کی پروڈکٹ جو ہے دیفریکٹیو تھی یا سہویسی جو ہے وہ دیفریکٹیو تھی جو کانٹریٹ تھا اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو یہ کنزیومر رائٹ بلکل اویلیبل ہے یہ پورے پنجاب کے اندر ہیں پورے پاکستان کے اندر ہیں پنجاب کی حد تک بات کریں تو دوہزار پانچ کا لوہ ہے جو بے شمار جو ہے وہ رائٹس کنزیومر یا ساریف کو دیتا ہے اگر آپ کو لگے کہ حق تلفی ہوئی ہے تو بے شک آپ اس کے اندر جو ہے وہ کیس فائل کریں امید ہے کہ آپ کو آپ کا رائٹ ملے گا ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئے قانونی ٹاپک کے ساتھ جو آپ کو فائدہ بن چاہے گا پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ